چھتیزگر ویدھان سبا کے مونسون ستر کے بات کر لیتے ہیں اس کو لے کر بڑی قبر آئی ہے کہ 22 جولائی سے 31 جولائی تک یہ مونسون ستر سے سکتا ہے سانسدیہ کاری منتری نے موکہ منتری کو اس کو لے کر پرستاہ بھیج دیا ہے اور موکہ منتری نے سمائے کو نردھاریت بھی کر لیا ہے تو یہ 22 جولائی سے 31 جولائی تک مونسون ستر جو ہے اس کی سامے سیما ہو سکتی ہے آگے بڑھیں گے ایکشن میں وشن دیو ساہے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب انہوں نے سمکشہ شروع کر دی ہے موکہ منتری نے اب پورا کام کا اچ کیسا چل رہا ہے کیونکہ چناؤ ابھی تک چل رہا تھا لوگ صبح کا اور اس کے بعد اب کام میں تیزی لانے کی ضرورت ہے اس لیے موکہ منتری جو ہیں الگ الگ بڑھیں کی سمکشہ کرنا شروع کر چکے ہیں آکاش شکلہ ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں آکاش کیا جانکاری ابھی تک اتنے ویبھاگوں کی سمکشہ موکہ منتری کی دبارہ کر لی گئی موکہ منتری دیو ساہے تین دنوں تک لگا تار سبھی ویبھاگوں کی سمکشہ کریں گے آج بڑی بیٹھک ہوئی کرسیم دین کی ویبھاگ کی یہاں پر رام ویچار نیتام موجود تھے اس کے ساتھ موکہ منتری کے جو سچیو ہیں وہ موجود تھے تمام جو ادھکاری تھے وہ موجود تھے چرچہ سمکشہ ہوئی ہے ویبھاگ کے کام کاج کو لے کر یوجناو کو لے کر اس کے ساتھ ہی جو ہے ویٹھنو دیو سرکار میں جو کسانوں پر فوکس کیا جا رہا تھا تو نردیز دیئے گئے ہیں سی ایم دورا کی خاد بیج سہی سمیہ پر جو ہے وہ کسانوں کو ملے خریب فسر کو لے کر بھی جو ہے وہ سمکشہ ہوئی ہے کہ کسان کس طریقے سے کسانوں کو لاب دیا جائے سرکاری یوجناو کا اس کے ساتھ ہی جو لگاتار جو سکایتیں آ رہی تھی کی خاد بیچ کو لے کر گھنو اتہ کو لے کر تو اس کی جانچ کے بھی نردیز دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دے کہ تین دنوں تک ابھی سمکشہ ہوگی اس کے بعد جو ہے سواسوی بھاگ کی سمکشہ ہونی ہے پی ایچی گریج جیل بھاگ اور تمام بھی بھاگوں کی ایک ایک کر سمکشہ کی جانی ہے جس طریقے سے اچار سہیتہ لگا ہوا تھا تو کہیں کام کاش جو ہے وہ گتی دھیمی تھی لیکن اب اچار سہیتہ ہٹنے کے بعد سرکار کا کام سیدھے جنہیت کے کاریوں پر فوکس ہے جی بہت شکریہ کانگریس کی جانچ ٹیم کی بات کر لیتے ہیں گیروت پوری کانگریس کی جانچ ٹیم پہنچ گئی ہے بلودہ بازار میں آگزنی اور توڑھوڑ کی جانچ کے لیے یہ ٹیم بنائے گئی ہے شیخ کمار ڈہریہ کی ادھیاکشتہ میں یہ ساتھ سدسیہ جانچ ٹیم بنائے گئی ہے جو گھٹا اس تھلکہ دورہ کرنے والی ہے کانگریس کی جانچ ٹیم لوگوں سے بات بھی کرے گی اور جانچ کے بعد پردیش کانگریس کمیٹی کو اس کو لے کر ایک ریپورٹ بھی سونپی جائے گھٹا اس تھلکہ دورہ کرنے کے لیے ٹیم بھوانا ہو چکی ہے اور پہنچ بھی چکی ہے آگزنی جو ہوئی تھی بلودہ بازار میں توڑھوڑ ہوئی تھی جو عبدرب دیکھنے کو ملا تھا اس کو لے کر کانگریس نے بھی اپنی طرف سے جانچ ٹیم بنا دی ہے جبکہ جیوڈیشل انکواری کی بات سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے میں کر دی ہی ہے کوردہ پہنچے پورو سیم بھوپیش بھگھیل نے بلودہ بازار کی کھٹنا کو لے کر کہا کہ سوچنا تنتر فیل ہونے کی وجہ سے یہ کھٹنا ہوئی ہے گھٹنا کے بعد ایس پی کلیکٹر دم دبا کر بھاگ نکلے جید خام ماملے کو سمجھ رہتے سلٹھایا جیدی سمیر رہتے جیدی جید خام کے پرکران کو نفتارہ کر لیے ہوتے تو اتنا بڑا آخروس نہیں پھائلتا اور جب اتنی بھیڑ وہاں بلودہ بازار میں کٹھا ہوئی تو انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی یہ تو آپ کے ستنا تنتر پردیش میں یہ پہلی گھٹنا ہے کہ کلیکٹر اور ایس پی دم دبا کے بھاگ جائے یہ پہلی گھٹنا ہے پورو منتری شیف ڈہریہ کے بیان پر ڈپٹی سی ایم ارون ساو نے پلٹ بار کیا ہے ارون ساو نے کہا کہ شیف ڈہریہ ہمیشہ جھوٹھی اور بے بنیاد بات کرتے ہیں ستنامی سماج کا سممان بڑھانے کا کام صرف بی جی بی کی سرکار نے کیا ہے کانگریس نے کچھل پانچ سال میں ستنامیوں کے ساتھ کیا کیا یہ پہلورا سماج ہمیشہ جاتا ہے سی کمار ڈہریہ جی ہمیشہ جھوٹھ اور بے بنیاد بات بولتے ہیں ستنامی سماج گروہ گھانسی داز بابا کے بان سممان اور گورو بڑھانے کا کام ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اور نہ کیول چھتیرگڑ میں دیش میں بھی بابا صاحب بھیم راو امبیڈکر کے مان سممان اور گورو کو بڑھانے کا کام ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڈکر کے ساتھ کانگریس پارٹی نے کیا کیا پورا دیش جانتا ہے پچھلے پانچ سالوں میں کس پرکار سے ستنامی سماج کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہے یہ سماج کے لوگ بکھو بھی جانتے ہیں سیو گمار ڈہریہ جی کا بیان بے بنیاد اور راجنیتک بیان ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں کانگریس نیتا شیو ڈہریہ نے بی جی پی سرکار کی بارے میں کیا کچھ کہا تھا بلدہ بزار کی گھٹنا کے لیے کانگریس کی جانت سمیتی روانہ ہو چکی ہے اور روانہ ہونے سے پہلے کانگریس جانت سمیتی کے سہیوں جگ شیو ڈہریہ نے کہا کہ گھٹنا سل پہنچ کر سمندھت لوگوں سے ہم باتشکیت کریں گے پوری طرح جانت کرنے کے بعد پردیش کانگریس کمیت کی ریپورٹ سوپی جائے گی شیو ڈہریہ نے بی جی پی پر ستنامی سماج کو پرطالت کرنے کے کم پیرہ لکھنا ہے اور کیوں اس طرح کی گھٹنا ہوئی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا انٹیلیجنس پیلور تھا پوری طرح سے انہوں نے جب جیت خام کٹا گیا اس کے اپراجیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ابھی ہم لوگوں کو جانکاری ملی ہے ایک اور درگستان صد ویجائے بکھیل نے کہا کہ موتی جی نے جو دوزار سویں تالیس تک دیش کو وکسٹ کرنے کا سنکل پلیا ہے اسے کیسے آ کے بڑھانا ہے اس کو لے کر ہم کو کام کرنا ہے نشی طور پر چھتیزگڑ اور دیش کو آ کے بڑھانے کی دشاں میں ہم تیزی سے جھٹیں گے ویجائے بکھیل ہمارے ساتھ موجود ہے بھاجپا کاریالے میں بیٹھک کے لیے پہنچے تھے سنگٹھن کی پہلی بار بیٹھک ہوئی دوسری بار سانسٹ جیت کر آپ آیا ہیں اس کے بعد نہیں ہمارے چھتری سنگٹھن منتری ماننی جاموال جی اور ماننی پاونس آیا جی ہمارے چھتریگڑ کے سنگٹھن منتری دونوں کے ساتھ اپچاری ایک بیٹھک تھی اور پیسہ صرف یہی تھا بذائیاں دیئے سبکامنائے دی اچھا ریزلٹ رہا اور زیادہ لیڈ ہوا اس کے لیے بتائی بھی دیئے آگے کے لیے سبکامنائے دیئے سنگٹھن ابھی جو چنہ ہوا ہے اس میں سنگٹھن کی بھومکہ اور کیا اچھا کر سکتے ہیں اور آگے کیونکہ بہت سارے چنہ ہونے ہیں اس کے لیے کیا اچھا کر سکتے ہیں یہی سب میلی جلی بات ہوئی دلی میں سپت گرانڈ سماروں میں آپ موجود تھے جاہیر سی بات ہے کہ موڈی جی سے چرچہ بھی ہوئی ہوگی تو جب سبھی سانسدوں سے چرچہ ہوئی تو کیا کچھ کہا اس بار انہوں نے وہ تو میٹنگ میں ساموہی گروپ سے ہم لوگ تھے انڈیا کی بیٹھاک تھی اور ایک گھنٹے کے ان کا اود بودھان تھا بہت سارے ماردرسن ملے ہیں اور بڑے اچھا ہیر تھنگ سے ہم لوگ نے سپت گرانڈ سماروں میں بھی سامیل ہوا بڑا اچھا لگا اور موڈی جی کی جو پرکلپنا ہے ہندوستان کے لوگوں کی پرکلپنا ہے اس کے انسار موڈی جی اپنا ویجن بنائے ہیں سعودین کا ویجن اس کے بعد 2047 کا کیا ٹارگیٹ رہے گا ان سب باتوں میں بستار سے چرچہ ہوئی ہے اور اسی میں ہم لوگ اب پورا جان سرکار بھی رکھے گی ہم سب سانسدوں کا بھی کرتا بھی ہے کہ اپنے اپنے چھیتر میں کیا اچھا کر سکتے اس کے لئے اب جانتے ہیں یہ تھے سانسد ویجائے بغیل جی جنہوں نے کہا کہ اب وکاس کے جو لکھ بی جی پی نے رکھا ہے اس کو لے کر ہی آگے بڑھنا ہے سنگٹھن سے جو چرچہ ہوئی ہے وہ کس طریقے سے سانسد کام کریں گے اس پر ہوئی ہے کیمرمن راجین شنکشات اکاش اکلا نیوز ایٹین رائپور چھتے سے ایم ڈی سی کے خلاف بھوگ ہرطال پر بیٹھے بھوپ ربھاوت کسانوں کے سمرتھن میں بی جی پی کے پردیش ادھیاک شکرن سنگھ دیو اور بستر سانسد مہیش کا شبہ کرائی ہے انہوں نے بھوگ ہرطال پر بیٹھے کسانوں کی مانگوں کو جائز بتایا ہے اور جلد ہی پانچ سے ساتھ سدسیوں کی ٹیم بنا کر ایم ڈی سی پرابندھن سے چرچہ کرنے کی بات کہی ہے بستر سانسد نے کہا کہ ایم ڈی سی پلانٹ میں پہلا حق اسثانی گرامینوں کا بنتا ہے کسی بھی حال میں ایم ڈی سی پرابندھن یہ بات اگر نہیں مانتی تو اسے ماننا ہوگا بستر کے لوگوں کو ان کا حق دینا پڑے لگاتر ان کا ارطال چل رہا ہے اور اس میں جلہ پرساسن کے طرف سے کلیکٹر صاحب اور ایم ڈی سی پرساسن کے ساتھ آندولن میں ہمارے نیتویت کرنے والے لوگ ساتھ بیٹک بھی ہو چکا ہے اور اس میں سہمتی بن گیا تھا کہ ہم باہر میں لاؤنج کریں گے لیکن وہاں جانے سے پتا چلا بتا رہے ہیں ایم ڈی سی کے ادھکاریوں کے دوارا ایک دو باتوں میں سہمتی ہو باقی گول موٹر ایسا جواب دیا گیا ایسا ان کا کہنا ہے بہت جلدی ایک پاتھ سے ساتھ سدھ سی ڈیلیکیشن لے کر ان کے جو اسطحانی ویشے ہے اور جس پر کی چرچہ ہونی چاہیے ہم لوگ بات کریں گے رائیپور میں کاروباری سے 27 لاکھ روپے کی لوٹ کے معاملے میں آروپیوں کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں لگ پیا ہے دھان کاروباری سے دنسل کل لوٹ کی بارداد ہوئی تھے بائیک سبار گھٹیروں نے اس بارداد کو انجام دیا تھا کاروباری سے دفتر میں لوٹ کی بارداد انجام دی گئی تھے کسانوں سے دھان خرید کر ویعاپاریوں کو دھان بیچنے کا ایک کام کیا کرتا تھا ویعاپاری اور اس سے 27 لاکھ روپے کی لوٹ کی بارداد انجام دی گئی ادھر رائپور میں آرنگ نیشنل ہائیوے پر حادثہ پیش آیا جہاں پر پیٹرولیم ٹینکر نے بائیک سوار کو کچل دیا بائیک سوار نے موقع پر ہی دم توڑ دیا سڑک کے دونوں طرف اس کے بعد لمبا جام بھی لگ گیا تو آرنگ نیشنل ہائیوے پر یہ حادثہ ہوا ہے پیٹرولیم ٹینکر نے ایک بائیک سوار کو کچل دیا اور خبر درگسی جہاں پر مہلا پروفیسر سے چین سٹیچنگ کی واردات سامنے آئی مہلا پروفیسر چین سٹیچنگ کا شکار ہوئی ہے اور گھر کے سامنے ہی ٹہلنے کے دوران چین سٹیچنگ کی یہ واردات انچام دی گئی بتایا گیا کہ بائیک سوار بدماش آئے اور چین چھین کر فرار ہو گئے بھیلائی کے میتری کنج میں یہ چین سٹیچنگ یعنی چین چھیننے کی گھٹنا ہوئی ہے اب نیوائی پولیس پورے معاملی کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے درگ میں مزدوروں نے ہنگامہ کر دیا منرے کا مزدوروں نے جنپد پنچویائیت پاٹن کا گھیراو کر دیا اور جم کر ہنگامہ کیا ہے مزدوری میں کٹوٹھی کیا جانے سے یہ مزدور کافی غصے میں ہیں تقنیقی سہایق پر پیسے کم دینے کا عاروپ بھی لگایا جارہا ہے اب انپور سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر ہے جہاں پر ریت کھدان میں چین ماؤنٹین مشین میں دبنے سے مزدور کی موت ہو گئی رات کے اندھیر میں ریت مافیا یہاں پر ریت کھنن کا کام کر رہے تھے اور راستہ بنا رہے مزدور چین ماؤنٹین کے نیچے ہی دبک ہے حدث میں ایک مزدور کی موقع پر ہی موت ہو گی دردناک موت ہو گئی ریت مافیا سپریم کورٹ کے آدیش کی کھلے عام دھجیاں اولا رہے ہیں دس جون سے پندرہ اکٹوبر تک سب ہی ریت خدانوں کو بند کرنے کا سپریم کورٹ کا آدیش ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر کھنن کا کام چل رہا ہے ابیگا پور سے بڑی خبر تیرہ سال کے ناوالک پاڑی کوروہ بچی سے گینگ ریپ کی واردات انجام دی گئی یہ بچی شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے گئی تھی پولیس نے اس مابلی میں دو ناوالک سمیت چار لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے بیانگا پور میں آتی کرمنٹ پر بلڈوسر چلا آئے سرکاری زمین سوید قبضے کو ہچایا گیا آتی کرمنٹ کر بنائے گئے مکان کو بھی گرا دیا گیا میڈیکل کالج کی زمین پر یہ قبضہ کیا گیا تھا شہر کے گنگا پور میں نگر نگم کی طرف سے یہ کارفائی دیکھنے کو ملی نگم و راجس پر کی ٹیم نے یہ کارفائی کی پینڈرہ میں نشے کی بڑی کھیپ پکڑی مرباہی میں آوائد شہراب کی بڑی کھیپ کو پکڑا گیا ہے پیک اپ میں لگ بھد دس ہزار لیٹر انگریزی شراب لے جائے جارہی تھی جس سے زبط کیا پچاس لاکھ روپے کی آوائد شراب بتائی جاتی ہے پولیس کو دیکھ کر گاری چھوڑ کر بھاگ درکانکیر میں دھڑلے سے آوائد ریت کا خنن لگا چل رہا ہے چارہ مہد میں رات کے وقت ریت کا آوائد خنن چل رہا ہے بیدھائک نے بھی ریت خدان میں جا کر چھاپ کی کاروائی کی تھی اور موقع سے دوسر ماؤنٹین ماشین یں بھا بستر میں آوائد ریت بھنڈارن کی سمسیہ کسی سے بھی چپ نہیں ہے بارش کے پہلے ریت مافیا خاص طور پر سکری ہوتے ہیں ریت مافیا کو لیام ریت کا آوائد سٹاک بھی جمع کر رہی ہیں ریت مافیانے گاہ کے چاروں اور دور دور تک ریت کے پہاڑ جمع کر رکھے ہیں لوگوں کا یہ بھی آروپ ہے کہ مائننگ بیبھاد سے ساٹھ گانٹ چلتی ہے جس کی وجہ سے ہی ایسا ہو پاتا ہے اور زمیندار ادھکاری چپ بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ بندارن کے لیے جو لائسنسز جاری کیا گیا ہے جو پہلے سے جاری ہوا ہے اس کو وہاں پہ بندارن کرنے کے لیے کہی کوئی آپتی نہیں ہے آپ کے ماندیم کی برا سنگیان میں آیا ہے کہ یہاں پہ آوید بندارن ہوئی ہے میں مائننگ والوں کو نردیشت کروں گا کہ جا کے چیک کریں اور آوید اگر ہوا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں کچھ دینوں میں مانسون راجدھانی رائیپور میں دستک دینے کے لیے تیار ہے بارش کے موسم سے پہلے چھتیز گڑھ کے راجدھانی رائیپور میں نگر نگام میں ستر فیصد نالوں کی صفائی کا دعویٰ کیا اس بیچ مہاپور اعجاز دیبر کے رہے ہیں کہ کچھ جگہوں پر لوگوں نے نالیوں پر پکہ نرمان کر لیا ہے اس کے وجہ سے جل جواب ہو جاتا ہے مہاپور نے اس بار ان پکے نرمان کو توڑ کر نالیوں پر صفائی کی بات کہی ہے شہر میں ہر سال ہونے والے جل بھرا دیکھتے ہوئے نگر نگم پتلی نالیوں کو چوڑا کپے میر کی اب جھٹا ہے دوسری طرف بی جی بی پاپشد مہاپور کے دعویوں پر سوال کھڑے کریں پانی بھرائی کیوں ہوتا ہے پانی اس لئے بھرائی ہوتا ہے کیونکہ وہ پورے لوگ نے وہاں پکے پکے پورے نالے بنا لیا ہے پکے نالے جب آپ پورا پکہ وہاں پر آپ نے وہ بنا لیا ہے سیمنٹری کرن کر دیا آدمی سفائی کہاں کرے گا اور آدمی نکالے گا مگر مجھے لگتا ہے کہ اس بار اگر اس طریقی کو سمجھ سے آئے گی تو جو نرمان جو ہوا ہے جہاں پر سامنے میں سیمنٹری کرن کو توڑ کے سفائی کی جائے گی مگر اس بار بہت سکتی سے اور اس بار پریاس رہے گا کہ کہیں پر بھی اس بار بہت جگہ بھراو کسی تھی ہم لوگوں کو رائی پر سہنگ میں دیکھنے پور گریہ بند میں پانی کے سمجھ سے آکو لے کر گرامینوں نے حلہ پول کیا ہے پانی کے لیے گرامین ترس رہے ہیں اور اس کے لیے اب ان کو ریلی بھی نکالنی پڑی ہے سرپنچہ سچیو کے خلاف موچہ لوگوں نے پول دیا ہے سرپنچہ سچیو پر سرکاری پانی کو بیچونی کا آروم بھی لگایا ہے کئی کلومیٹر دور سے پانی لانے کے لیے گرامین مجبور ہو رہے ہیں اور ایسے میں ان کو ریلی نکالنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں پانی کے لیے مان کو لے کر کلیکٹر سے بھی دوہار لگا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کی سمجھ سے دور نہیں ہوئی ہے کھٹی گام کا یہ ماملہ ہے کل بھی ہم نے یہ تصویر دکھائی تھی موسیقی بلگامپور میں دنوں بھیشن گرمی پڑ رہی ہے اور گرمی سے بھڑی سنخیہ میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اوپی ٹی میں لوسے پیڑت مریضوں کے سنخیہ میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے سو بستر والے واج رفنگر کے اسپکال میں مریضوں کو سنخیہ آچانک سے بڑھی ہوئی ہے گرمی کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے لوگوں سے ساتھانی پر اپیل کرنا موسیقی 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 موسیقی